پاکستان کی دوسری دستور سائز اسیملی 28 مائی 1955 کو گورنر جنرل کے 1952 کے آرڈر نمبر 12 کے تحت تشکیل دی گئی تھی اس اسیملی کا انتخابی کالج متعلقہ صوبوں کی صوبائی اسیملی تھا اس اسیملی کی طاقت 80 میمبران کی تھی نصف مشرقی پاکستان اور مغرب پاکستان سے اس اسیملی کے ایک اہم فیصلے میں مغربی پاکستان ون یونٹ کا قیام تھا جس کا مقصد دونوں ونگ مشرقی اور مغربی پاکستان کے مابین برابری پیدا کرنا تھا ایک اکتوبر 1956 انتخابی بل قومی اسیملی میں پیش کیا گیا ہے جو مشرقی پاکستان میں مشتر کا انتخابی حلقوں اور مغربی پاکستان میں علیدہ ووٹ ڈالنے کے لیے فراہم کرتا ہے پہلا آئین اس اسیملی نے بھی قوم کو پہلا آئین یعنی آئین پاکستان 1956 دے کر اپنا حدف حاصل کر لیا اس وقت چودری محمد علی وزیراعظم تھے اس آئین کے تحت پاکستان ایک اسلامی جمہوریہ بن گیا لہذا 23 مارچ کو ملکہ یوم جمہوریہ بن گیا 1940 میں اس دن منٹو پارک لاہور میں تاریخی پاکستان قرارداد منظور کی گئی پانچ مارچ 1956 کو میجر جنرل سکندر مرزا پاکستان کے پہلے صدر بنے 1956 کے آئین میں وزیراعظم کے ہاتھ میں تمام انتظامی اختیارات کے ساتھ پارلیمنٹری شکل میں حکومت کی فراہمی بھی کی گئی تھی صدر مملکت ہیڈ آف اسٹیٹ تھے اور ان کا انتقاب قومی اور صوبائی اسیملی کے تمام میمروں کے ذریعے کیا جاتا تھا انہوں نے پانچ سال تک اس عوضے پر فائز ہونا تھا 1956 کے آئین کے تحت پارلیمنٹ یک ایوانی تھی قانون سازی کے اختیارات پارلیمنٹ میں رکھے جاتے ہیں جو صدر اور قومی اسیملی پر مشتمل ہوتے ہیں جن میں تین سو محمران مشرقی اور مغربی پاکستان کے مابین برابر تقسیم ہوتے ہیں ان تین سو نشستوں کے علاوہ دونوں جماعتوں میں سے ہر ایک کے لیے دس سال کی مدد کے لیے پانچ نشستیں خواتین کے لیے مخصوص کی تھی اس طرح اس عوان کی کل ریوکنیت تین سو دس ہو گئی اگرچہ پہلے عام انتقابات 1969 کے آوائل میں ہونے والی تھے صدر اسکندر مرزا نے آئین کو منسوخ کر دیا قومی اور صوبائی اسیملیوں کو تحلیل کر دیا اور مارشل لوگ کا اعلان کیا سات اکتوبر 1958 کو انہوں نے جنرل محمد عیوب خان کو چیف آف آرمی سٹاف مقرر کیا ستائیس اکتوبر 1958 کو جنرل محمد عیوب خان نے پاکستان کے دوسرے صدر کا عہدہ سمالا جنرل عیوب خان نے جو پہلا بڑا اقدام اٹھایا تھا ان میں سے ایک تھا سترہ فروری 1960 کو ایک دستور کمیشن کی تقرر رہی اس کمیشن کا مقصد تجاویز پیش کرنا تھا کہ کس طرح ملکی سماجی و سیاسی جمہوریت کو مستحقم اور تشکیل دی جا سکتی ہے اور جس میں محلیات اور انصاف کے اسلامی اصول ہوں 1962 کے آئین نے صدر ریاست کی حکومت کے حامل ایک وفاقی ریاست کا تصور کیا جس میں مرکز میں قومی اسیمبلی اور صوبوں میں صوبائی اسیمبلی شامل ہیں انتقابی نظام کو بلواسطہ بنایا گیا تھا اور اسیمبلیوں اور صدر کے انتقابات کے مقصد کے لیے بنیادی جمہوریت دونوں فریقوں کو انتقابی کالیس قرار دیا گیا تھا بنیادی ڈیموکریٹس کی تعداد 80 ہزار تھی ہر مشرقی اور مغربی پاکستان سے 40 ہزار قومی اسیمبلی کی کل میمبر شیب 156 تھی جن میں سے ایک آدم مشرقی پاکستان اور باقی آدھی مغربی پاکستان سے متقب ہونا تھی ہر صوبے سے خواتین کے لیے بھی تین نشستیں مخصوص تھی اسیمبلی کی مدت تین سال تھی یہ اصول قائم کیا گیا تھا کہ اگر صدر مغربی پاکستان سے ہے تو اسپیکر مشرقی پاکستان سے اور اس کے برقس ہونا تھا اسیمبلی کی ایک بڑی کامیابی پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ 1962 کی منظوری تھی 25 مارچ 1969 کو دوسرا مارشالو لگایا گیا اور جنرل آغا محمد یایہ خان نے صدر پاکستان اور چیف مارشال لو ایڈمنسٹریٹر سی ایم ایل اے کا عہدہ سمال لیا بعد میں انہوں نے قانونی فریم ورک آرڈر ایل ایف او جاری کیا جس کے تحت 7 دسمبر 1970 کو پہلے عام انتخابات ہونے تھے یہ بالغوں کے حق رائدہی اور آبادی کی بنیاد پر منتقب ہونے والی پہلی اسیمبلی تھی اس میں 313 ممبران مشرقی پاکستان سے 179 اور مغربی پاکستان سے 144 خواتین پر مشتمل 13 نشستیں 6 مغربی پاکستان سے اور 7 مشرقی پاکستان سے شامل تھی مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا انتخابات کے فوراں بعد ہی شدید سیاسی اختلافات کے سبب مشرقی پاکستان کا صوبہ مغربی پاکستان سے الگ ہو گیا اور بنگلہ دیش بن گیا 20 دسمبر 1971 کو جناب ظلفقار علی بھٹو نے صدر پاکستان کے ساتھ ساتھ پہلے سیول چیف مارشال لو ایڈمنسٹریٹر کا عہدہ سمالہ مشرقی پاکستان کی علیدگی کی وجہ سے ہونے والی تاخیر کی وجہ سے قومی اسیملی کا پہلا اجلاس 14 اپریل 1972 کو سٹیٹ بینک بیلڈنگ اسلام آباد میں ہوا جس میں مغربی پاکستان سے تعلق رکھنے والے تمام 144 ارکان اور سابق مشرقی پاکستان سے دو افراد نور نور الامین اور راجہ تریدیو رائے جنہوں نے پاکستان میں شامل ہونے کا انتخاب کیا تھا انہوں نے شرکت کی 17 اپریل 1972 کو قومی اسیملی کے ذریعے ایک عبوری دستور منظور کیا گیا جس نے صدارتی طرز حکومت کی فراہمی کی موسیقی